ادھر راولپنڈی کا علاقہ ہے شمس آباد جہاں پہ پی ٹی آئے کارکنان سراپہ احتجاج ہیں مظاہرین نے ٹائٹ جلا کر مری روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے پی ٹی آئے کارکنوں کی حکومت کے خلاف نارے بازی بھی جاری ہے اور احتجاج کے باعث مری روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ بھی سراپہ احتجاج ہیں کیا صورتحال ہے اویس اباسی ہماری ست پنجھتے ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں اویس بتائیے گا جی بالکل راولپنڈی کی مرکزی شہرہ مری روڈ جو ہے جسے صبح گیہرہ بجے فیضل حسین چوہان جو کہ صبحی وزیر ہے ان کی قیادت میں یہاں پہ کیپ لگا ہوا تھا اس کے سامنے بند کیے گئے ٹائر جلا کر اس مرکزی شہرہ کو بند کیے گئے جس کے باعث ٹریفک کا جو ہے ایک ہی جان پیدا ہو گیا ہے اس کے اطراف میں یہ جو بنیادی شہرہ ہے جہاں سے اسلامباد سے لوگ راولپنڈی ٹریفل کرتے ہیں اور راولپنڈی سے اسلامباد ٹریفل کرتے ہیں کیونکہ مکمل طور پر اسے کچھ ایریا بند ہے جس کے باعث ٹریفک ڈیورٹ ہوئی ہے جس کے بعد فیضاباد سکس روڈوں اس کے ملکہ جو بھی مقامات ہیں وہاں پر گاریوں کی لمبی کتارے لگئی ہیں ہم نے دیکھا سکول سے جو ہے لوگوں کو بچے لے کے جانے میں کافی مشکلات سامنے ہیں ابھی چھوٹی کا وقت ہو گیا تو لوگوں کو جو ہے یہ جگہ سے دوسری طرح ٹریفل کرنے میں بہت ادم مسائل کے سامنے ہیں جو رسطہ پانچ منٹر کور ہوتا تھا اسے بھی کور کرنے میں دو دو گھنٹے لگ رہے ہیں تو شہریہ بھی شہدید عذیت کا شکار ہے اس کے باعث لیکن کارکنان یہاں پر موجود ہے ان کی قیادت سے یہاں پر کہنا ہے کہ یہ کیمپ جو ہے دن رات جاری رہے گا جو پارٹی کے عدداران ہیں ان کی جوٹیز لگیویں چھے سی آٹھ اٹھ گھنٹے ہر کارکن جو ہے ہر عدداران وہ اپنے ساتھ کارکن لے کر آئے گا اور اس ایری کو مکمل بند رکھا جائے گا جب تک راولپنڈی میں نہیں آتے تب تک یہ جو ہے روڈ ابھی تک یہ اعلام کیا گیا کہ یہ روڈ بند رہے گی جب امران خان آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس روڈ کو کھولا جائے گا جی شکریہ آبیت اپڈیٹ کرنے کے لیے